تا تہرد صاحب آپ کو تو باہر نکال دیا جیوان سے چیر سیکرٹری بلانے کا اور آئی جی بلانے کا مطالبہ بھی ہے لیکن میں نے بطور سبائی وزیر آئین پاکستان کو میں بہت مقدس کتاب سمجھتا ہوں میرے دل کے بڑا قریب ہے میں روز پڑھتا ہوں تو میں نے آئین پاکستان کے طریق حلف لیا تو مجھے آج جب انہوں نے کہا کہ آپ سٹینجر ان دا ہاؤس اور باہر چلے جائیں پہلے میں نے ریزسٹ کیا مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ بارہ کروڑ عوام کا بجٹ ہے جو آج پیش ہونے جا رہا ہے اس میں ایک دہاڑی دار مزدور کی مہانہ عجرت کو بیس ہزار روپے سے پچیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے ایک تنخواہ دار ملازم جو سکیل ون سے لے کے انیس تک ہے اس کی تنخواہ میں تیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے تو میں میری اناہ آڑے آ جائے اور میں زد کروں پرویزلائی کے ساتھ جس کی عمر چوہتر سال ہے کہ مجھے ہاؤس میں بیٹھا رہنے دیں اور میں بجٹ میں رکھنا ڈال دوں میں نے بطور ایک پاکستانی بطور ایک محبے بطور میں بڑا پیٹیوارٹک پاکستانی ہوں میں آپ کو ایک واقعہ بریفری سنا دیتا ہوں میں دبائی میں بڑا ہوا تو میں سکول میں پڑھتا تھا تو میرا ایک ہندو ٹیچر تھا وینکٹش اس کا نام تھا اس نے پاکستان کی بات کی پاکستان کی خلاف میں کھڑا ہو گیا میں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا اس کا میں نے نوکری سے نکلوایا سکول میں سے تو میں اس طرح کا پاکستانی میں تو نانسنس پرداشت نہیں کرتا مگر میں نے آج صرف اس ملک کی خاطر اس پنجاب کے عوام کی خاطر سبس کتاب آئین کی پکڑی لہرائی اور میں نے کہا میں وزیر ہوں یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ہاؤس میں موجود رہا ہوں آپ کی رولنگ آئی ہے میں بجٹ میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا میں انڈر پروٹیس واک آؤٹ کرتا ہوں تو یہ ہوتی حمد اور یہ ہوتی حوصلہ یہ اللہ تعالی دیتا ہے اگر آپ چھتر سال کی پر میں بیٹھ کے زید کریں اس کو باہر نکال دو تو میرا تو کچھ نہیں گیا آپ ضرور ایک زید اور انا میں آکے آپ نے آج میرے ساتھ زید لگائی اور آپ میں باہر سے چلا گیا مگر آپ مجھے باہر نکال کے بھی ہار گئے ایک زید آپ لوگوں نے بھی شاید لگائی ہوئی ہے ایف آئیے کو ڈیل کرتے ہیں رانا سناولو صاحب مونس صاحب پہ آپ مقدمات قائم کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کے اور سعادہ آپ خواہش کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے اب پچیس کو آپ شیلنگ کرتے ہیں پچیسے اور آج کے دن میں کتنا فرق ہے چند دن پہلے آپ کو تو پتا تھا بجٹ آنا ہے آپ کبھی کمال کون سیبل کے گھر گئے ہیں فادسہ جائیے گا اس کے یتین بچوں سے پوچھئے گا جا کے کہ پچیس کو شیلنگ ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی جب وہ بتائیں گے نا کہ ان کے باپ کے سینے میں گولی ماری گئی تھی شیلنگ سے پہلے تو جو بچے کی سسکیاں تھی نا اس کی جب ڈیڈ بوڈی پڑی تھی اور پنجاب پولیس کا جھنڈا لگاوا تھا میں تو نہیں بھول سکا کدھر ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہمیں تو دیکھیں خواتین کی بات ہوئی وہ جی خواتین چادر چاہر دیواری کا تقدس پامال ہو گیا جب مریم بی بی کو وہ سزائے موت کی چکی میں بند کیا گیا جہاں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی چوئے چھوڑے گئے شہباز شریف صاحب کی ایک بیٹی ان کو تھوڑا سا آئی سائٹ کا پرابلم ہے وہ جب بڑا باپ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے نایب عدالت کی سیڑھیاں چاڑا تھا تو وہ بہن بیٹیاں نہیں ہیں وہ کسی کی ماں نہیں ہیں تو وہ آپ نے یاسمین صاحبہ پر حملہ کر کے یہ بدلہ لیا یاسمین صاحبہ یاسمین صاحبہ پہلے لیٹ گئی ادھر ہم آتھ کے گھر کے پورچ میں مجھے گرفتار کو اب وہ پورا ٹی وی دکھا رہا ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے بعد ڈالے میں چڑ گئی تین دفعہ ہوتا رہا ہے کہ بھئی نئی گرفتار کرنا آپ کو کیا کر رہی ہیں پھر ڈالے میں چڑ جائیں پھر ڈالے میں چڑیں پھر ڈالے میں چڑیں پھر انہوں نے اچھا وہ دکھایا بڑا مظالم ہو رہے جی ٹنڈے مارے پولیس والے گاڑی کو آپ نے دیکھا اس سے پہلے کیا ہوا انہوں نے ایک پولیس والے کو نیچے دینے کی کوشش کی تو یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے مناسب نہیں رہتا ابھی اس ڈیڈلوگ کا کیا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے بزنس اڈوائزری ہوئی نا اب کچھ اببو اپنے بچے بھی لے آئے مطلب وہ محلد صاحب بیٹھے ہوئے تھے بزنس اڈوائزری میں ملک ندیب کامران کے پانچ بچے ہیں وہ آگئے اندر جگہ ختم ہو جائے گی اگر ہر بزنس اڈوائزری کا ممبر اپنے بچے کو ساتھ لے آئے مناسب نہیں ہے زید چھوڑیں انا چھوڑیں اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے ہم ایک موقع پیدا کریں کہ ان کو ہم بحال کر سکیں ان کی زندگیوں میں اسائشن آسکیں پرابلم کیا ہے پرویز علی صاحب غالا کار بن رہے ہیں جو اداروں کے اور اداروں کے سربراہان کے خلاف عمران خان صاحب حملے کر رہے تھے نا خیبر پختونخواہ حکومت کے تحت پنجاب میں وہ پلیٹ فارم فرام کرنا چاہتے کہ وہ یہاں سے بھی کام شروع ہو جائے دو صوبوں کی حکومتیں ہوں اور ہم چڑھ دوڑیں تو دیکھیں یہ بجٹ پاس ہونے دیں لڑائی آپ بعد میں لڑ لی جائے گا اس بجٹ کو نہ رکیں ہم دے ون سے کہہ رہے تھے ہماری مجورٹی ہے ایک سو ستانوے ممبر ہیں ابھی بھی اللہ کے فضل سے شرقپوری صاحب ریاس الدین صاحب عشرف انساری صاحب عزمہ قادری یہ چار کا اضافہ ہوا ہے آج بیٹھے ویسے میں سب کو ملاؤں فلور آف دہ ہاؤس جا کے ملاؤں ہماری تعداد ہو گئی آج الحمدللہ ایک سو چھتر ون سیوٹی سکس یہ بیٹھے ہیں ون سکسٹی سیون پہ اسمبلی کا کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جائے گا نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ہم پرامل لوگ ہیں ہم نے صبر کیا دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی بات شروع ہوئی تھمز اپ سے جب ڈیپٹی سپیکر کو مارنے کی کوشش کی گئی عمر سرساز نامی ایک آدمی ہے تاریخ کے کودے دان میں پھینک چلا گیا ہے کوئی یاد نہیں کرے گا کہ کوئی گورنر تھا عمر سر فراد چیما اس کے تحت مظالم کیے آئین شکنی کی ہم کوٹوں میں گئے ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اس کے بعد نئے گورنر کی تقرری میں رکھنے ڈالے ہم صبر سے کام لیں گے قانونی مشابرت کل کریں گے اور قانونی رستہ جو ہے اس کو اختیار آخری سوال آپ نے آئین پاکستان کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی جو مقدس ترین ہے اور اس کے ساتھ آپ نازیبہ اشارہ کر رہے تھے ٹی وی چینلز نے اس کو کاٹا پھر نہیں چلایا تو یہ مناسب تھا میں بڑے سبر تحمل سے باہر نکل رہا تھا انہوں نے جب وہاں سے نعرے لگائے اور کچھ ایک نازیبہ گالی میرے کہاں تک پہنچی تو جو گالی دے گا اس بلے کو میں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں اس نازیبہ اشارے پہ اگر دوبارہ کرنا پڑا دوبارہ کروں گا